پلیٹیکل پریزنن ہے وہ دیکھئے نواز شریف کو سزا تو ہو چکی ہے کورٹ سے اب اس کے اوپر تو ہمیں کہان یا سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اب وہ سی تائم پرائیم منسٹر ان کو صحت کے لیے سہولیات تو ملنی چاہیے اچھا اب سب سے پہلے بات آتے ہیں کہ جو ایک جو کنوکٹیڈ ہے جس کو پر جو بھینس چوری ہو یا بکری چوری ہو یا پیسہ چوری ہو جس کے اوپر جرم لگ جائے جس کو سزا ہو جائے کورٹ سے وہ کریمینل بن جاتا ہے اسی بات کی وہ سزا کاٹتا ہے اب آپ اس کو کہہ دیں کہ بھینس چوری والا چونکہ ذرا کم درجے کا چور ہے اور جس میں غلط افعی آ رہے ہیں دیکھیں ان کی بات اس حد تک درست ہے بی بی کہ اس ملک میں سیاسدانوں کو سزا دینے کے لیے جی وہ غریب قسم کے کیس بھی بنائے گی اس ملک کے سیاسدانوں جو اس ملک کے ساتھ کیے نا ان سٹیٹس کو والوں نے ایسا دشمن بھی اس ملک کے ساتھ نہیں کرتے لہٰذا یہ ایک الگ آرگیومنٹ ہے کہ آپ ہر وقت پولیٹیکل آور لیپ لے لیتے ہیں کورٹ لے لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بچ بچاؤ جی پتہ نہیں تو اس کی بھی ہسٹری ہے نا کورٹ کی ہسٹری ہے ایک ذلفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا چلیں میں ان کا سوال آپ سے پوچھتا ہوا جب ذلفقار علی بھٹو جب ان کو وہ کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا یا ان کو زیاؤلحق صاحب کی بات جب یہ سارا ہوا تھا یہ تو آپ ان کا جھگڑا ان سے پوچھے جو اس وقت آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں دونوں پیپس پارٹی اور پی ای میلین یہ آپس میں خود اگز سر کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اگز سر کیا کیا ہے میں تو بلاول بھٹو کا آپ کو جواب دے سکتی ہوں جو زبردستی کا بھٹو بنا ہوا ہے جس کے پاس جواب کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہے ایکسپیرنس نہیں ہے آج تک کوئی سٹرگل نہیں کی ہے پلیٹ میں رکھے حکومت مل جاتی ہے لیکن آئی وانٹو کوم بیک ٹو نواز شریف کہ ایک کنوکٹڈ کریمینل ہے اگر آپ اس کچھ سمجھتے ہیں کہ بھینس چوری والا چونکہ بیچارہ ذرا پرلے درجہ کا یا غریب وہ ہے اور چونکہ انہوں نے زیادہ پیسہ لوٹا ہے تو ان کو زیادہ پریولیج یا پریجوڈیس ان کے ساتھ سلوک کیا جائے اس کو پر سیاست کون کر رہا ہے اس کو پر مکمل سیاست پی ایم ایل این کر رہی ہے نواز شریف کی صحت کے اوپر کیا انہوں نے واقعی اس کو مریض سمجھا کیا ان میں سے کسے نے واقعی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میاں صاحب یہ جو آپ کو اتنی لمبی بیماریاں ہیں کیا یہ واقعی آپ کے لیے خطرہ ہیں یا اس کو پر سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کون کر رہا ہے ان کے ایک ایک آپ ان کا جو ایکس منسٹر ہے یا آج ان کی بیٹی صاحبہ نے بھی فرما دیا کہ جی مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک الگ سلوک کیا جائے وہ نہیں ہو سکتا ہے الگ سلوک نہیں ہونا چاہیے آپ کر رہے ہیں کیا بات کر رہی ہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں دیرہ خازی خان جیل کے اندر گئی ہوں میں جا کے قیدیوں سے ملے ہوں جب قیدیوں ملنے کے لیے جمعرات کا دن ہوتا ہے کاشف عباسی صاحب عام قیدی نیچے زمین پہ بیٹے ہوتے ہیں چاہے نوے سال کا بزرگ ہو چاہے سولہ سال کا لڑکا نیچے خالی فرش پہ بیٹے ہوتے ہیں نیچے انہوں نے آنکھیں کیوئی ہوتی ہیں اور ان کے جو لوہیکین آتے ہیں جیل میں یہ ہوتا ہے ملاقاتی ملاقات والے دن ہی ملے لیکن زبیر صاحب نے کنسیڈ کر دیا کہ کیونکہ قانون یہ ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سے میں پریولیجز کی بات کر رہی ہوں عزیزیا سٹیل کمپنی لیمٹی اس میں جد صاحب یہ لکھتے ہیں under section 9A5 of national accountability ordinance read with section 14C thereof as per the charge frame for holding and being the true and real beneficial owner of the assets عزیزیا سٹیل لیمٹی and HME and related remittances beyond his known sources of income as he failed to establish contrary thereto as such he is held guilty for the offense of corruption and corrupt practices and accordingly convict him under section 10 of national accountability ordinance 1999 so آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پیسے 88 فیصد پر نہیں پیسے money trade کہ یہ پیسے ان کے ہیں وہ بینامی owner ہیں اس کے یہ سزا ہے ایک دیکھنا there is a point اس پہ logic انہوں نے یا اس پہ 88 فیصد لے کے آئے ہیں لیکن but 88 فیصد سہی انہوں نے آکے 23 دفعہ اگر آپ پورا پڑھیں گے یہ assumption اور presumption use کی ہے point یہ ہے اس case میں نے یہ conviction یہ سر opinion کا sorry یہ دیکھیں انہوں نے کہیں یہ establish نہیں کیا کہ یہ ان کی company ہے انہوں نے presumption کے basis پر کیا ہے انہوں نے presumption اور اگر یہ صحیح تھا تو پھر ایف بی آر نے treatment کیوں different دیئے ٹھیک لیکن سر ایف بی آر نے یہ نہیں دیکھنا زبیر صاحب ایف بی آر نے یہ نہیں دیکھنا کہ پیسے کا source کیا ہے ایف بی آر نے دیکھنا ہے ایف بی آر نے دیکھنا ہے you are wrong you are wrong تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بزنس سعودیہ میں set up ہوا ہے اور اس سے میرا بیٹا مجھے پیسے دیکھ رہا ہے تو ایف بی آر نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا source کا money trail کیا ہے اس کی no exactly اس نے تو نہیں دیکھنا اس نے تو خالی دیکھنا ہے کہ پیسے آئے پیسے declare ہوئے پیسے 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 گفٹ کے اندر ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ steel mill set up کیسے ہوئی تھی ایف بی آر کاشف کاشف پلیز میری آر آپ کی اس میں توڑا سا financial understanding میں difference ہے ایف بی آر نے ضرور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنی income ہے یا یہ خالی remittance ہے جب انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلکل دیکھنے اگر ان کے پاس کوئی evidence نہیں تو how can they arrive at a conclusion سب میں آپ کو دو cases بتا سکتا ہوں منشا صاحب کا case اور ایک ایان علی کا case اس میں دونوں cases میں ایک ایان علی اور منشا کے cases میں میں interested نہیں ہوں میں صرف یہ میرا argument یہ ہے کہ کہیں بھی میں کیا کہہ نہیں کہیں بھی یہ ایان علی کو اور منشا صاحب سے جواب لیا گیا مانگا گیا اور ایان علی صاحبہ کو اور ایک دو cases اور تھے اس وقت کے جس میں کہا گیا کہ آپ اس پر مجھے بتائیں کیا چودر زہر کو موقع ملا تھا جی جی میں جواب دے